اور ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں اور بات کانگریس پارٹی کے حوالے سے کریں گی کیونکہ کانگریس پارٹی بھی اسمیل اندکابات کو لے کر اس وقت جمع کشمیر میں سرگرم ہیں اور جو اہم دورہ سٹار کمپینر کانگریس کے اور کانگریس کے صدر ملک ارجن خرگے اور راہل گاندی ان کا دورہ تھا وہ رشیڈول ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ آہ شام اب بسرین اگر پہنچیں گے راہل گاندی ملک ارجن خرگے بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور پھر جمعہ میں کل میٹن ہوگی راہل گاندی نیشنل کانفرنس کی قیادت سے ملاقعی بھی ہوں گی اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور کئی لیڈران کی کانگریس میں گھر واپسی ہو سکتی ہے وہ لیڈر جو پہلے کانگریس کے ساتھ تھے ان کے آج گھر واپسی ہو سکتی ہے جنہوں نے پارٹی چھوڑی تھی ایک تو یہ دوسری وہ لوگ یا وہ لیڈر جو دوسری پارٹیوں سے نکل کے آئے ہیں وہ بھی کانگریس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں راہل گاندی سے ملاقات کریں گے اور پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور خاص بات اس دوری کی یہ ہے کہ پریپور ایلائنس کی جو باتیں چل رہی ہیں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان راہل گاندی کے آنے کے بعد اس پر کہیں نہ کہیں مہر لگ سکتی ہے وہ جو سیڈ شیئرنگ کا معاملہ ہے اس معاملے کو سلجایا جائے گا اور کہیں نہ کہیں جو اتحاد ہے وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان ہو سکتا ہے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں تو یہ اہم دورہ مانا جا رہا ہے کانگریس صدر ملکہ جنکھر گیا اور قائد حضب اختلاف راہل گاندی کے جو آج کا آج اصل میں آنا تھا لیکن یہ ملتوی ہوا پھر اب وہ آج شام خبر یہ ہے کہ آج شام راہل گاندی سرینگر پہنچیں گے اس کے بعد دوری کا جو مقام یا وقت تھا وہ وہی رہے گا اور نیشنل کانفرنس کے قیادت سے ملاقات کریں گے راہل گاندی تاکہ جمہور کشمیر میں آئندہ اندکابات کے لئے قبل از اندکابات اتحاد کے طریقے کو حتمی شکل دی جا سکے ساتھ ہی ساتھ نیشنل کانفرنس لیڈروں کے ساتھ سیٹو کی تقسیم کے فارمولے پر بھی تباہت لا خیال کیا جا سکتا ہے اور راہل گاندی جمہور کشمیر پردیش کمیٹی کی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ اتحاد کے لئے سیٹو کی تقسیم پر تباہت لا خیال کیا جا سکتا ہے اور جو اندرونی کھیجتان اس وقت کانگریس پارٹی میں چل رہی ہے کیونکہ جو سابق صدر تھے بکار سلوانی انہیں بھی کئی الزامات کان اس اس معاملے کو بھی جو اندرونی کھیجتان ہی ہیں اس کو بھی کہیں کہیں سلجان کی کوشش کی جائے گی اس پر مزید بات چیت کریں گے سرینگر آپ کو لئے چلیں گے سینئر صحافی سے تجمل ہمارے ساتھ ہے تجمل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے راہل گاندیا شام سرینگر پہنچیں گے کیا کچھ مزید جانکار ہے آپ کے پاس ہے اور جو اتحاد کی باتیں چل رہی ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان کیا یہ مانا جائے کہ راہل گاندی کے دورے کے بعد اس اتحاد یا سیڈ شیئرنگ ہے اس کو کہیں نہ کہیں حتمی شکل دی جائے گی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ راہل گاندی آج پانچ بزی کے بعد شنگر پہنچیں گے اور اس کے بعد دری پردہ میٹیوم کا سلسلہ شروع ہوگا نیشنل کانفرنس کے سینئر زومہ کو پہلے ہی اس دورے کے بارے میں بتایا گیا ہے حالانکہ راہل گاندی کا آج کا دورہ جو تھا وہ جمعوں کا تھا لیکن آخری لمحات میں یہ دورہ جمعوں جو ہے رد کر دیا گیا اور جمعوں کے بجائے ان کی فلائٹ سینگر لینڈ کرے گی راہل گاندی اور کانگریس پارٹی راہل گاندی اور باقی لائک مینڈ پارٹیوں کے ساتھ جو ہے غفت شنید ہوگی لیکن ظہور جب راہل گاندی ملکہ جن کھڑکیا اور اتنا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن کانگریس پارٹی جمعوں کشمی روانہ کر چکا ہے تو غالباً اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں جو دورو کانس چونسی ہے جو بانی حال کی کانس چونسی ہے شالٹنگ بٹوالو کی کانس چونسی ہے اسی طرح سے سوپور کی کانس چونسی ہے اگر اوڈی کی کانس چونسی ہے کچھ کانس چونسی ہے جس پر تقریباً نیشنل کانفرنس اور جو کانگریس ہے انہوں نے حامی بری ہے لیکن کچھ کانس چونسی ہے جس میں غول غلاب گڑ کے ایڈیا سے جب آپ بانی حال سے نکلنا شروع کریں گے جمعوں پرویرس میں شنور کاس کی ریزرو سیٹ اور اس کے علاوہ پونش راجوری اور باقی کشتبہ دوڑا اس پر شاید اسیمیتی زیادہ نظر نہیں آتی ہے حالانکہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں لگاتار جو بیان بازیں ابھی ڈاکفارگ عبداللہ اور باقی پارٹیوں کے طرف سے آئیے اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ تانی تنہہ الیکشن میں جائے گی ہو سکتا ہے اس کے بعد ایلائنز جو ہے وہ چار اکتوبر کے بعد شاید رشیف ہونا شروع ہو جائے گا لیکن پھر واقت راہل گاندی کا دورہ انتہائی اہم ہے اور نئے پریزیڈنٹ تارک حمیت کرا کی موجود کی میں اور آخری دورہ جب راہل گاندی کا کشمیر ہوا تھا تو وہ سیدھے سیڈیو سے میمبر اس وقت کے تارک حمیت کرا کے گارشیف پورا گئے تھے اور کچھ معاملات چلے بعد میں راہل گاندی کا یہ دورہ صرف آپ کو ایلائنز کے نظرے سے نہیں دیکھنا ہوگا بلکہ وقع رسول بانہ حالی جو کہ بڑے قریبی ساتھ میں شمار کیا جاتا ہے راہل گاندی کے ان سے پریزیڈنٹی واپس دینا اور اس کے بعد کم وقت میں کوئی پینل نہ پڑنا پر اکتار کمیت کرا پر اس الیکشن پر انحصار کرنا اور دس گن کے بعد سید تجمل خبر یہ بھی ہے کہ جو کانگریس پارٹی کے کئی ایسے لیڈران ہیں جن کی گھرواب سے ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے پارٹی کے لیڈران ہیں جنہوں نے پارٹیاں چھوڑی ہے وہ بھی کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں تو کیا کچھ اطلاعات ہے کون سے لیڈر ہوں گے جو پھر سے کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں کانگریس پارٹی کے لیے دورہ جو ہے بہت فائدہ مند ہوگا زفر منحص سے لے کر عبد الرحیم راتھر وائلو پکرناک جو سابق پی ٹی بی ودائک تھے اپنی پارٹی میں کافی وقت تک رہے تاج موجین صاحب نے پہلے ہی اپنی شمولیت کا باقادہ اعلان کیا اسی طرح سے نورت کشمیر کی ریموٹ ایریاز میں سے کچھ اہم سیاسی شخصیات جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گے اور بڑے پارٹ دول رہے ہیں کہ وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ملیں گے ہو سکتا ہے کہ نورت سوٹ اور سنٹر کشمیر سے بڑی تعداد ہے لیٹران کی جو کہ باقی پارٹی میں تھے لیکن اب کانگریس پارٹی میں شامل ہوں گے اور یہی بجائے کہ ایک بڑا کنونشن کم جوائنک پروگرام جائے وہ کشمیر میں رکھا گیا اور جمہو کے بجائے یہ وینیو جو ہے یا شام چار بچے شنگر میں سجے گا اور کل دوپہر کے بعد راہو گاندی جمہو جائیں کہ وہاں لیٹران سے بات چیت کریں لیکن زہر صاحب یہ زہرہ جو ہے یہ اصلاح مخفی تھا پارٹی لیٹران کے لیے انہیں بتایا گیا جمہو کیونکہ تارکھمیت کرا صاحب حاجی عبرشی ڈار صاحب اور باقی لیٹران جو ہیں وہ کل ہی جمہو روانہ ہو چکے ہیں آج جمہو سے وہ واپسی شنگر کریں گے اور شنگر میں شام کو جو ہے درجن جو کارکون ہے لیٹران جو ہیں جن کا تعلق کئی نہ کئی اپنی پارٹی اور باقی پارٹیوں سے تھا وہاں سے نکل کر وہ سیدھے کانگریس پارٹی کے ساتھ ملیں گے اور جو تارکھمیت کرا کی لابی ہے انہیں بہت سارے لیٹران کو اپنی پارٹی سے نکلوانے کا سلسلہ جو ہے وہ کافی تیز کا رکا ہے اور وہاں سے نکل کے بعد وہ تارکھمیت کرا کی قیادت میں کانگریس پارٹی کا دانت ہاں سے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے سے تجمل سری نگر سے تفصیلات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ کافی اہم دورہ مانا جا رہا ہے راہوالگاندی اور ملکہ جنکھر کے گا آج شام سری نگر پہنچیں گے اور ایک طرف سے جہاں وہ جو اتحاد نیشنل کانفرنڈنس اور کانگریس کے درمیان پہلے دور کی باتیں جو چل رہی ہے اس کو کئی نہ کئی حتمی شکل دی جائے گی دوسرا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کہ کئی لوگ ایک تو پارٹی میں دوبارہ واپسی کر سکتے ہیں اور جو دیگر لوگ جنہوں نے پارٹیا چھوڑ دیا وہ بھی کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں